رب عوض بکا من حمزات الشیعاتین وعوض بکا ربین یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لحاظا وما کن لنحتدی لولان حداناللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام علیہ سید اسلم ما فی الوجود صرف اللہی کل موجود نقطت دائرت الوجود صاحب لوائی الحمد والمقام المحمود سید عن المجدد والمصطفى الامجد وابل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم روایت کے مطابق جو پانچ چیزیں مومن کی علامتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے آج کی سرکار سعید و شہدہ کی زیارت سنی ہوگی آپ نے دائنہ ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بسم اللہ نماز میں زور سے کہنا خاک پہ سجدہ کرنا اور ان میں سے ایک ہے اربعین کے دن سرکار سیدو شہدہ کی زیارت چار ہو گئی اور پانچ میں اکیابن رکعت نماز چوبیس گھنٹے میں یہ مومن کی پانچ علامتیں خودے اس زیارت کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور الحمدللہ آج ہماری قوم نے اس اہمیت کو محسوس کیا ابھی کی ایک نیوز کے مطابق تقریباً ستائیس ملین لوگ اس وقت کربلا میں ظاہرین سیدو شہدہ یہ چھوٹا مجموعہ نہیں ہے بہت بڑا مجموعہ یہ دوسری طرح سے آپ دیکھیں تو یہ ستائیس ملین ایسے نہیں ان حالات میں جبکہ دائش نے حملے کا پہلے سے ارادہ بنایا ہے اور اس کی دھمکی دی ہے ایسے حالات میں یہ ستائیس ملین لوگ جمع ہو گئے یعنی واقعی یہ اپنی جان پہ کھیلنے کی حمد بھی رکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن سوال اس بات کا کی آیا سرکار سعید و شہدہ یا ایمہ نے اس مجمع کو یوں ہی جمع کیا کہ آؤ واق کرو ہماری ذری کو دیکھو اور لوٹ جا زیارت کیا ذری کے سامنے کھڑے ہو کے امام سے گفتگو ذری کے سامنے کھڑے ہو کے امام سے کچھ باتیں کچھ امام سے وعدے کچھ امام کے بارے میں گفتگو یہ جو زیارتِ اربین آپ نے پڑھی ہے جو بہت لمبی نہیں تقریباً دو تین صفحے کی شاید کم اگر ترجمہ ہٹا دیا جائے لیکن اس مختصر سی زیارت میں اگر ہم دیکھیں تو مختلف مرحلوں میں سرکارِ سعید و شہدہ نے کئی چیزیں بیان کی اسی سلسلے میں ہم نے آپ کا ایک قول جو آپ کے لیٹرے کی شکل میں تھا اس کو ہم نے منتخب کیا اس کے ذنب میں ہم اس زیارت پر بھی بات کریں آئیوز لیٹرے کے بارے میں مقدمہ بتا دیں سرکارِ سعید و شہدہ جب کربلا کے قیام کے لیے ارادہ کر رہے تھے تو آپ نے مختلف جگہوں پر اپنے سفیروں کو بھیجا اپنے نمائندوں کو بھیجا خط لکھ کے بھیجا کہ جاؤ یہ پیغام پہنچا کے آؤ لوگوں کو دعوت دو ہماری نسرت کیلئے بلاو ان میں سے آپ کا ایک سفیر بسرہ گیا تھا بسرہ بھی کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو عالم اسلام میں کوفے کے بعد بسرے کی اہمیت ہے بسرے میں آپ کے چاہنے والے بھی تھے اور بسرے میں آپ کے دشمن بھی تھے دونوں طرح کے لوگ تھے امام چاہتے تھے کہ یہ بسرے والے ہدایت پہ آ جائیں آپ نے لیٹر لکھا وہ مضمون تو نہیں ہیں لیکن ہم کچھ خلاصہ آپ کی خدمت میں اس کا عرض کر دیتے ہیں پہلے آپ نے اس لیٹر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ خدا نے ان کو نبی بنایا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے لئے کیا انجام دیا ہے بہت مختصر میں ہے بہت تفصیلی نہیں ہے سارا لیٹر ملا کے پانچ لائن بھی مکمل نہیں پورا لیٹر پانچ لائن مکمل نہیں ہے پانچ سے تھوڑی سی کم شاید فونڈ وغیرہ کا وہ ہو جائے تو بہت سے بہت چھ سات لائن ہو جائے گی اس سے زیادہ نہیں ہوگا رسول نے کیا انجام دیا پھر اس کے بعد سرکار سعید و شہدہ نے شکوا کیا ہم خاندان پیغمبر کو جو کی رسول کے اولیاء ہیں اوسیاء ہیں وارث ہیں سب کچھ ہیں لیکن ہم کو ہمارے حق سے کنارے کر دیا گیا اس حق سے کنارے ہونے کے موقع پہ ہم چپ تھے اس لیے کہ فساد کا ڈر تھا اور ہم کو فساد پسند نہیں جب ہم کو حق سے کنارے کیا گیا اس وقت ہم خاموش تھے ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا کیوں ایکسپٹ کیا اگر ہم خاموش نہ رہتے ایکسپٹ نہ کرتے تو فساد ہوتا اور ہم کو فساد پسند نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو مجبوراً قبول کر لیا حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ جو آدمی مسند پہ بیٹھا ہے وہ بالکل اس کا حق دار نہیں ہے اور ہم کہیں زیادہ اس سے بہتر اب ہم اپنے سفیر کو اب سوال اس بات کہا گی ٹھیک ہے آپ اگر فساد کیلئے چپ تھے تو اب بول کیوں رہے ہیں اب بھی تو جنگ ہو رہی ہے یہ اب قیام کیوں ہے اس چیز کو سرکار سعید و شہدہ بیان کر رہے ہیں اور شاید ہمارے لیے ہماری امت اور قوم کے لیے امام کے اس لیٹر کا یہ جملہ بہت اہم ہے اور اسی کو ہم نے آپ کے سامنے خدبے کے بعد پیش کیا ہے مولا فرماتے ہیں کہ ہم اپنے سفیر کو اس خط کے ساتھ تمہارے پاس بھیج رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہم تم کو اللہ کی کتاب اور سنت نبی کی طرف دعوت دے رہے ہیں کس کو دعوت دے رہے ہیں کافروں کو مسلمانوں کو حالات یہ تھے کہ سید و شہدہ کو مسلمانوں کو اللہ کی کتاب اور سنت نبی کی طرف دعوت دینے کی ضرورت محسوس ہوئے یعنی کیا مطلب یعنی یہ مسلمان تو تھے لیکن یہ اللہ کی کتاب پہ عمل نہیں کر رہے تھے سنت نبی پہ عمل نہیں کر رہے تھے پھر اس کے بعد ایک بہت عجیب اور بہت سخت شکایت ہے سرکار سید و شہدہ کی اور کمال انصاف کے ساتھ ہم دیکھیں کہیں یہ شکایت ہم پہ تو نہیں بیٹھ رہی پارٹی بازی نہیں کریں عام طور سے جب ہم کو تذزیہ لینا ہوتا ہے تو دوسروں کی ساری خرابیاں رزاراتی ہیں اور اپنی ساری اچھائیاں اپنے میں خرابی نہیں دیکھتی اور دوسرے میں اچھائی نہیں دیکھتی یہ غلط ہے ہمیشہ سب سے پہلے اپنے اندر ہم خرابی کو جھننے کی کوشش کریں کہیں یہ پرابلم ہمیں اندر تو نہیں پہ جا رہی آپ شکایت کرتے ہیں اور بہت مشہور جملہ ہے فَإِنَّا سُنَّتَ قَدْ أُمِتَتْ بے شک سنت ختم ہوتی جا رہی ہے کون سنت؟ سنتِ رسول رسول کا طریقہ کار رسول کی لائے ہوئی چیزیں رسول کا لائے ہوئے نظام رسول کا دیا ہوئے سسٹم ختم ہوتا جا رہا اور دوسرا جملہ وَإِنَّا الْبِدْعَتَ قَدْ اُحِيَتْ اور بِدْعَتْ یعنی رسومات ان کو زندہ کیا جا رہا ہے ان کو مضبوط کیا جا رہا ہے یہ سرکارِ سید الشہدہ کا شکوا ہے اہلِ بسرہ سے اور اہلِ بسرہ کے متعلق نہیں ہے یہ سارے مسلمانوں کے متعلق ہے جو آپ خط لکھ رہے ہیں یعنی جہاں پہ بھی یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ سنت مرنے لگے اور بِدْعَتْ پیدا ہونے لگے تو امام حسین اس کے شاکی ہوں گے امام حسین اس سے شکوا کریں گے پھر اس کے بعد اس کا حل کیا ہے اگر تم ہماری باتوں کو سن لو اور ہماری اطاعت کرو تو ہم تم کو راہِ راست کی طرف ہدایت کریں گے جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو ان حالات سے نکلنے کا راستہ کیا ہے سرکارِ سید الشہدہ کی باتوں کو سنیں اور ان کی ہدایت پر عمل کریں اب ہم اپنے ان حالات میں دیکھیں بہت ہی انصاف کے ساتھ کیونکہ بات یہاں پہ دین کی اور ایمان کی جس کا حساب ہم کو اللہ کیا دینا ہے ہم جس کام کو کر رہے ہیں یہ سوچیں کہ یہ سنت ہے یا بِدْعَتْ ہے کیونکہ امام حسین نے سنت کے ختم ہونے کا شکوا کیا ہے اور بِدْعَتْ کے زیادہ ہونے کا شکوا کیا ہے یہ عربین کا دن ہے یہ چھوٹا موٹا دن نہیں ہے آج ہم کربلا نہیں پہنچ پائیں ہیں بہرحال یہ ہماری بدبختی ہے خدا ہم کو توفیق دے کہ ہم سب انشاءاللہ ایک وقت کربلا میں ہو زیارت کریں اور وہاں سے ہم امام سے جا کے قول و قرار کریں وہاں پہ ہم جا کے امام سے وعدہ کریں لیکن ہمارا امام اتنا محدود بھی نہیں ہے کیوں صرف کربلا ہی والوں کی سنیں ہماری نہ سنیں سچے دل سے ہم یہاں سے بات کریں امام ہم یہاں سے سن لے گا یہاں پہ ایک مطبع پھر اس زیارتِ آشورہ کو پڑھی ہے رسمن نہیں الفاظ کو ادا کرنے کے لئے نہیں امام سے گفتگو کرنے کے لئے کیا کہا زیارتِ آشورہ میں ترجمہ پڑھیں سمجھیں اور پھر اس کو پڑھیں کیونکہ زیارتِ آشورہ نہیں زیارتِ اربین کیونکہ یہ زیارتِ اربین اگرچہ وہ بھی زیارتِ آشورہ خود اپنی جگہ پہ ایک قول و قرار ہے ایک ایگریمنٹ ہے اس میں بہت تحریکی بات ہے گفتگو ہم نے بارہ آپ سے کہا زیارتِ آشورہ کو ترجمہ دیکھ کے پڑھیں لیکن آج چونکہ بات زیارتِ اربین کی ہے خود یہ زیارتِ اربین ایک ایگریمنٹ ہے اس کو بھی دیکھیں تو کس ترتیب سے شروع کیا گیا ہے کن حالات سے شروع کیا گیا ہے اس میں بھی سرکارِ سید و شہدہ کے حالات بیان کیے گئے ہیں آپ کے مسائب بیان کیے گئے ہیں آپ کی ولایت کا اقرار ہے اس میں بھی حالات کے شکوے کیے گئے ہیں کہ لوگوں نے اپنے آپ کو منافقوں کے حوالے کر دیا ہے لوگوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا ہے کہ جو شقی لوگ ہیں لوگوں نے اپنے خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیج دیا ہے آخرت کو بہت کم قیمت میں بیج دیا ہے یہ شکویں ہیں زیارتِ اربین میں جس کو ابھی ہم نے پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے اسی میں امام کی ولایت کا اقرار ہے اور اسی میں کہا گیا ہے کہ مولا ہم آپ کے دوستوں کے دوست ہیں اور دشمنوں کے دشمن ہیں یہ کہا ہے ہم نے زبان سے اب یہاں پہ عمل کی ضرورت ہے چونکہ ہم نے امام سے یہ کہہ دیا یا تو جا کے بات واپس لینے کہ مولا ہم نے انجانے میں کہہ دیا تھا یہ غلطی سے ہو گیا معاف کیجئے گا ہم ایسا نہیں کہہ سکتے اتنی تو کسی میں حمد نہیں اگر ہے تو بسم اللہ اور اگر یہ بات ہم نے اب سمجھ گیا اور سمجھ بوجھ کے کہہ رہے ہیں تو اب اس پہ عمل کی ضرورت ہے وہ عمل کیسے وہ عمل لفاظیوں سے نہیں ہے وہ عمل میٹھی میٹھی باتوں سے نہیں ہے آئیے تھوڑا سا مقنین ازاداری کی روش پہ نظر ڈالے تاکہ ہم دیکھیں کی چونکہ ازاداری کربلا کے لیے ہے نا پیغام کربلا کو پہنچانے کا ذریعہ ازاداری ازاداری سے ہی پیغام کربلا پہنچ رہا ہے تو آئیے یہ عزاداری اپنی اس ذمہ داری کو پوری کر رہی ہے پہلا مرالہ تھا امام کے اس لیٹر کے بارے میں دوسرا مرالہ زیادہ آشورہ تیسرا مرالہ آج یہ ہماری عزاداری میں کیا ہو رہا اور کیسے ہو رہا ہے ہم نے عشرہ علاہ میں ایک چیز عرض کی تھی اور شاید ذکر کی اس کو حلقا صرف پوائنٹ میں ذکر کرتے ہوئے ایک مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری مجلس ہائلائٹ ہوئی کی نہیں ہوئی ہماری مجلس دوسرے سے اچھی ہوئی نہیں ہوئی اور اگر خدا نخواستہ خراب ہوئی تو ہم کو اس کا افسوس ہوتا ہے تو ایک غم ہو گیا مجلس کا ایک غم امام حسین کے قتل کا یہ دوسرا غم اور ایک غم وہ کی جو خود امام حسین کو تھا یہ تفصیل سے ہم نے عرض کیا ہے پہلا غم جاہلانہ دوسرا عشقانہ اور تیسرا عارفانہ یہ بات ہو چکی تفصیل سے کہے یہ پہلی والی چیز اگر ہماری ازاداری میں پائی جاتی ہے کہ ہماری مجلس ہائلائٹ ہو جائے ہماری مجلس سب سے اچھی ہو جائے اس میں واوائی ہو جائے درائی نہ ہو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں نا پبلک زیادہ ہو یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ ہماری مجلس ان کی مجلس ہمارا علم ان کا علم ہماری انجمن ان کی انجمن بعض اوقات ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لینے کے لیے ہمیں بڑی بڑی چیزیں خربان کرنی پڑتی کاش ہم اس چیز کے طرح متوجہ ہوں امام حسین کا شکوہ یہ ہے کہ سنت ختم ہوتی جا رہی ہے بدعت پھیلتی جا رہی ہے مجلس کی ذمہ داری کیا ہے مجلس کی ذمہ داری یہ ہے جو امام حسین نے کہا اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ ہماری بات کو سنو ہماری اطاعت کرو مجلس کی ذمہ داری ہے کہ سرکار سید شہدہ کی باتوں کو پھیلایا جائے اب یعنی ہم کو معلوم ہو گیا کہ مجلس کی شکل کیا ہے اب ایسے مقام پہ اگر ازاداری ہی بہانہ بن کے بعض اوقات نماز کے خلاف گفتگو ہو جائے بعض اوقات نماز سے مستحبات سے منع کر دیا جائے بعض اوقات تاقیبات سے منع کر دیا جائے تو یہ کون سی ازاداری ہے یہ وہ ازاداری ہے جو امام حسین کے راستے پہ لے جاری ہے یا کہیں ایسا نہیں گئی امام حسین خود اس ازاداری پہ آکے شکوا کرے کیونکہ امام حسین کو اصل نتیجے سے شکوا ہے سنتیں مرتی جا رہی ہیں بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں اب اگر ازاداری کی وجہ سے سنتوں کے اوپر حملہ ہو جائے سنتوں پہ اثر پڑ جائے تو کیا امام حسین آکے اس ازاداری پہ شکوا نہیں کریں گے امام حسین کو اس سے اعتراض نہیں ہوگا لیکن ان چیزوں کو ہم سمجھ کے ایسا نہیں کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے معلوم ہے افسوس اس بات کا ہے معلوم ہے امام حسین کو بھی شکوا ہے انہی لوگوں سے تھا ہم ان چیزوں کو سمجھ کے اس لیے نہیں نظر انداز کر پاتے ہیں کہ نہیں یہاں پہ مثلاً مجلس ہائلائٹ ہوگی پبلک زیادہ ہوگی لوگ سخت ہے شاید بات لیکن حقیقت ہے بعض اوقات آئینہ دیکھنا سخت ہوتا ہے لیکن دیکھنا پڑتا ہے مجبوری ہے اس لیے کہ آج اربعین کا دن ہے ایک مطبعہ اگر ان ساری چیزوں کو محسوس کر کے ہم سرکار سید و شہدہ کے سامنے اپنے تہہ دل سے یہ وعدہ کریں کہ مولا ٹھیک ہے آج سے ہم آپ کے اس جملے پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے باقی چیزوں کے لئے امام سے معافی چاہتے ہیں ہمیں معاف کر دیں ہماری غلطی ہے یہی ہو رہے ہیں اسی کا نام ہو رہے ہیں جو امام حسین اس حر کو بخش سکتے ہیں جنہوں نے امام حسین کے لشکر کو گھیرا تھا کربلا تک لے کے آئے تھے آج اگر ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں ہم امام سے معافی مانگے لیکن کون ہر ہر وہ ہوتا ہے کہ جو غلطی پر معافی مانگے لیکن اس کے بعد پھر اپنی قربانی دے دے ہر وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو غلطی کا حساس ہو جائیں معافی مانگ لے اور پھر وہی غلطی کریں جذبہ قربانی ساتھ میں ہو ہر وہ ہوتا ہے لہٰذا یہ جذبہ قربانی ہونا چاہیے تو اب خواہش یہ ہے کہ مجمع زیادہ ہو ضرورت یہ کہ امام حسین کا پیغام خواہش یہ کہ واہ واہی زیادہ ہو ضرورت یہ کہ سنت رسول تقرار ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے خواہش یہ کہ لوگ یاد رکھیں تعریف کی جائے نیاز اچھی ہو ضرورت یہ کہ امام حسین کے پیغامات و اخوالات بیان کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم کو اس دین کی ضرورت کے لیے اپنی خواہش کی قربانی دینی ہے یا اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے دین کی ضرورت کی قربانی دینی ہے جو انسان آج چھوٹی چھوٹی خواہشات کی قربانی نہیں دے سکتا ہے کلوی بام زمانہ کے ساتھ اپنے مال کی قربانی نہیں دے سکتا ہے جان کی قربانی نہیں دے سکتا ہے اپنے ان خواہشات کی جن کو کچل کے امام کے پاس جانا پڑے گا ان کی قربانی نہیں دے سکتا یہ کس بنیاد پہ امام کو بلا رہا ہے یہ خواہش اور قربانی کے بیچ کا ٹکراؤ ساری خواہش اور ضرورت کے بیچ کا ٹکراؤ کہ جہاں پہ ہم کو ایک چیز کی قربانی دینی ہے یا خواہش کی یا ضرورت کی ضرورت کی قربانی دیتے ہیں تو سرکار سیدو شہدہ کا شکوہ باقی رہتا اور پھر شکوہ کریں گے کہ سنتیں مرتی جا رہی ہیں اور بدتیں بڑھتی جا رہی ہیں رسومات بڑھتی جا رہی ہیں اور اگر خواہش کی قربانی دیں گے تو امام کا وہ قول پورا ہوگا کہ اگر تم کو ہدایت پانی ہے تو ہماری اطاعت کرو ہمارے قول کو مان لو تم کو ہم ہدایت دیں گے ہماری مجالس وہ ہونی چاہیے جس میں سرکار سیدو شہدہ کے قول ہم تک پہنچے ان کی فرمائشیں ہم تک پہنچیں ان کی باتیں ہم تک پہنچیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس راستے پہ لے کے آئے کہ جو راستہ امام حسین چاہتے ہیں اب آئیے خودِ زیارتِ عربین میں کیا کہا ہم نے پالنے والے جو تیرے دوست ہیں ان کو ہم دوست رکھتے ہیں اور جو تیرے امام حسین امام حسین جو آپ کے دوست ہیں ان کو ہم دو سکتے ہیں اور جو آپ کے دشمن ہیں ان کو ہم یہ جو آپ کے دوست ہیں ان کو ہم دو سکتے ہیں در واقع یہی وہ چیز ہے جس کو ہم اتحاد کہہ سکتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کو ہم قومی یک جہتی کہہ سکتے ہیں یہی وہ چیز ہے جس کو ہم قوم کی حالات کہہ سکتے ہیں چند جملے اس پوائنٹ پہ اور چند جملے دوسرے پوائنٹ پہ شاید یہی پہ ہماری گفتگو ختم ہو جائے کیونکہ سیادہ وقت بھی نہیں آیا یہ دنیا میں جتنے ازادار ہیں جو ازاداری کر رہے ہیں حد اعقل ان کی بات کرتے ہیں آیا یہ سرکار سید و شہدہ کے دوست ہیں کی نہیں ایسا تو نہیں کہ ایک مجلس ہم نے کی تو ہم سب سے بڑے دوست ہو گئے دوسرا مجلس کر رہا ہے تو وہ کچھ نہیں ہے اس کے مجلس کی کوئی ویلو نہیں ایسا تو نہیں ہے نا ہو سکتا ہے شاید امام حسین کی نگاہ میں اس کی زیادہ ویلو ہماری کا ویلو ممکن ہے نا یہ تو امام تیہ کرنے والے ہیں ہم دونی تیہ کرنے والے جب یہ تیہ ہو جائے کہ جتنے ازادار ہیں اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے ہی ازاداری کر رہے ہیں تو پھر یہ ٹکڑاؤ کیوں یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم بھی امام حسین کے دوست ہیں وہ بھی امام حسین کے دوست ہیں ہم دونوں آپس میں دوست نہیں ہیں یا بعض اوقات خدا نہ کرے دشمن اختلافات ہیں آپس میں یہ کیوں یہ ایک جملے پورے پورے معنی لیے ہوتے ہیں اپنے دامن میں یہ کیوں آپس میں ٹکڑاؤ اور اگر بات ہمارے ٹکڑاؤ تک ہوتی تو شاید پھر بھی کچھ اگر اچھے وہ قابل قبول و قابل برداشت نہیں لیکن بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ اس ٹکڑاؤ کے لیے مجلسوں کو ٹکڑا دیں ازاداری کو ٹکڑا دیں جلوس کو ٹکڑا دیں علم کو ٹکڑا دیں یہ کونسی بات ہے ابھی کہتے ہیں یہ وہ جملہ ہے جو کئی سراتوں میں مولا جو آپ کے دوست ہیں ان کے ہم دوست ہیں یعنی جہاں بھی سرکار سعید و شہدہ کا دوست ہوگا چاہینے والا ہوگا ہم اس کے دوست ہوں گے ہم اس کے مخالف نہیں ہو سکتے ہم اس کے دشمن نہیں ہو سکتے ہیں جب مخالف اور دشمن نہیں ہو سکتے ہیں تو مجالس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے آپس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے اصاداری کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے ٹان کھشنے کا حتیٰ بعض اوقات ہم اپنے چھوٹے چھوٹے اور مادی باتوں کو پورا کرنے کے لیے بہت آسانی سے الزام لگا جاتے ہیں کہ دشمنی حسد آلی ہیں اس کو شاید ہم ثابت بھی نہ کر پائیں اور نہیں کر پائیں گے یقینا نہیں کر پائیں گے بہت آسانی سا پہلے ہم نے جملہ جب اگر کہا سرکار سید و شہدہ سے تو اس جملے کی ویلو کو پہچانے قدر و قیمت کو پہچانے اگر واقعی قوم کی افراد ہر ان لوگوں کی وہ اپنا دوست سمجھ لیں واقعی معنی میں کہ جو ہم اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام کے دوست ہیں تو سوچئے کہ قوم میں سب ایک دوسرے کو اپنا بہت نزدیکی دوست سمجھیں گے کتنا اچھا ماہول ہوگا تصور کریں یا آپسی ٹینشن آپسی پارٹی کیسے پارٹی بازی ہوگی پہ ایک ہی پارٹی ہوگی حسینی پارٹی ایک ہی بات ہوگی حسینی بات یہ باتیں ان میں اختلاف ہوتے ہی اس لیے ہے کہ ہم امام حسین کی باتوں کو نظرانداز کر کے اپنے نظریات کو ان پہ حاوی کرنا چاہتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے یہ ہونا چاہیے جس نے اتنی بڑی قربانی دی اتنی بڑی شہادت دی کیا ہونا چاہیے یہ وہ نہیں تکرے گا ہم نے چار پیسے کی مجلس کی ہم یہ تکریں گے کیا ہونا چاہیے کہاں سے ہم کو حق پہنچتا ہے یعنی اگر یہ وہ سینٹر پوائنٹ امام کا وہ قول امام کی باتیں یہ ساری چیز ہمارے درمیان اس اہمیت پر لوٹ آئے جو اس کی اہمیت ہونی چاہیے تو قوم کے ہر طرح کے سارے اختلافات اتنی تیزی سے ختم ہو جائیں گے جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے یعنی اس کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نمک پانی میں کیسے گھلتا ہے شکر کو تو پھر بھی چلانے کی ضرورت پڑتی ہے ختم کرنا نہیں پڑے گا اپنے آپ ختم ہو جائے گا لیکن پہلے یہ تیہ ہو کہ ہم کو کس پہ سینٹرلائز ہونا ہے اپنی باتوں پہ اپنے فکروں پہ اپنی پیدا کی ہوئی رسومات پہ یا سرکار سید و شہدہ کے اقوال پہ بعض اوقات یہ جملہ سننے کو ملتا ہے جب کسی نے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں امام نے تو نہیں کیا کہتو امام نے تو بہت کچھ نہیں کیا اس فکر کے لوگ کبھی بھی متفق و متحد نہیں ہو سکتے کیسے ایک انسان کے حمد پڑھی کہ وہ ایسا جملہ کہا کہ امام نے تو بہت کچھ نہیں کیا یعنی چاہم اللہ امام سے ادا کریں گے یہ ہیں یہ جملے ہیں کہ کہیں باہر کے نہیں کسی کو چاہیے ہوگا تم بتا بھی دیں گے یہاں سے مناسب نہیں ہو علاقے وغیرہ کے نام تو اگر یہ مسئلہ طے ہو جائے ازاداری کس چیز پر سینٹلائز ہوگی ازاداری کا میار کیا ہوگا ہماری محبت اور دوستی کا میار جب محبت اور دوستی کا میار ہماری اپنی پیدا کی فکریں ہوں گی ہمارے اختلافات ہوں گے ہمارے رسومات ہوں گے تو کبھی بھی آپس میں اتفاق نہیں ہو سکتا ہے تفرقہ پھیلتا جائے گا پھیلتا جائے گا اور یہ بدنصیبی اور خرابی اتفاق تب ہوگا اتحاد تب ہوگا جب ہم کسی ایک ایسے پوائنٹ پہ آگے جمع ہوں جس پوائنٹ کی طرف ہم کو دعوت دی گئی ہے ایک چیز ہو یہاں پہ چھوٹی سے آپ کی خدمت محس کرتے چلیں کہ بعض اوقات بعض چیزیں اختلافی بنائی جاتی ہیں کہ اس پہ اتحاد نہ ہو اس پوائنٹ کو آپ محسوس کیجئے بعض اوقات بعض چیزیں اختلافی بنائی جاتی ہیں کہ اس پہ متحد نہ ہو ساکار رسالت ماب کی وفات کے بعد قوم کو امام علی علیہ السلام کی ولایت پہ متحد و متفق ہونا چاہیے تھا نہیں ہوئی اس لیے کہ دشمنوں نے امام علی کی شخصیت کو اختلافی بنایا یاد یہ نہیں ہے کہ کونسی چیز اختلافی اس کو ہمیں ٹچ نہیں کرنا بے خوفی ہے یہ اختلافی چیزوں کو ٹچ نہ کرنا اقل مندی و حکمت نہیں ہے اکثر اوقات بے خوفی ہے اختلافی چیزوں سے حق ڈھونڈ کے ان کی حمایت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے وانا اگر ہر اختلافی چیز کو ہم چھوڑتے چلے جائیں گے تو خود توحید بھی اختلافی ہے کس چیز میں اختلاف نہیں کبھی متفق ہوئی نہیں پائیں گے کبھی متحد ہوئی نہیں پائیں گے کس چیز میں اختلاف نہیں یا کس چیز سے متعلق اختلاف ایجاد نہیں کیا جا رہا ہے علماء سے متعلق ہے اختلاف اقوال سے ایمہ کے قول سے متعلق اختلاف ہر آدمی اپنے حساب سے پیش کر رہا ہے مراجع سے متعلق اختلاف تقلیل سے متعلق اختلاف ولایت فقی سے متعلق اختلاف ایمہ کی ولایت سے متعلق اختلاف رسول کی نبوہ سے متعلق اختلاف ایمہ اور رسولوں کی صفحہ سے متعلق اختلاف کس چیز میں اختلاف نہیں اور آگے بڑھیں خود توحید میں اختلاف ہے صفات پروادگار میں اختلاف ہے اگر یہ طرح ہو جائے کہ اختلافی چیزوں سے کنارے ہونا ہے تو کہاں جائیں گے پھر اور کربلا کا درس بھی یہ نہیں ہے کربلا کا درس یہ ہے کہ اختلافی چیزوں میں حق تلاش کرو یہی بصیرت ہے ایک سمجھدار آدمی ہی یہ کام کر سکتا ہے ہر ایراخرہ نہیں کر سکتا ہے اس بات کو نظام ولایت پہ عمل کرنے والا ہی یہ کام کر سکتا ہے ہر ایک نہیں کر سکتا ہے اسلام کے سسٹم کو سمجھنے والا ہی کہ سکتا ہے سب نہیں کہ سکتے ہیں اس چیز کو خود زیادت عربین ہے اس کے مطالق اختلاف نہیں وہ تو سیریا کے حالات اچھے نہیں ہیں جو سب جا رہے ہیں کربلا ورنہ کچھ سال ہی پہلے کی بات ہے بہت پرانی نہیں ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑی جماعت عربین کے موقع پہ ایمان کی اس حدیث کی مخالفت کر کے سیریا جاتی تھی اور دوسروں سے کہتی تھی کہ کربلا مت جاؤ سیریا چلو یہ آپ کے سامنے کی چیز ہے تو کس چیز پر اختلاف نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں جو اختلاف سے خالی ہے کیونکہ یہ دشمن کی پالیسی ہے کہ اختلافی بناو تاکہ پبلک اس سے دور ہو پبلک کے میں ساتھ ہے جو بیچاری کم فہم ستھی بہت زیادہ علم نہیں ہے جن لوگوں میں بہت زیادہ فکر نہیں ہے بسیدت نہیں ہے تو آئے ہم سے کیا ہے سب چھنجھٹ پڑھنے کی بس ڈال لوٹی کافی ہے اختلافی چیزوں کو ٹچ کرنے کیا صدوات اپنا صبح شام کام کیا ڈال لوٹی کھائی سو گئے ہم سے اس سے کوئی رفت نہیں در واقع میدان کربلا میں وہ لوگ نہیں آئے تھے کہ جو اختلافی چیزوں سے بھاگتے تھے وہ کوفے اور بسرے نہ بیٹھے تھے وہ آئے تھے جو اختلافات میں حق کو تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے وہ لوگ کربلا پہنچے ہیں اختلاف سے بھاگنے والے نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو امام زمانہ آئیں گے تو خود امام زمانہ سے متعلق اختلافات نہیں ہوں گے این ممکن ہے کہ وہاں پہ یہی حالات پیش آئیں کہ جو لوگ اختلاف سے بھاگتے ہیں وہ شاید امام کے پاس نہ پہنچ پائیں وہ پہنچیں جو اختلافات میں حق کو تلاش کرتے ہیں یہ دشمن کی پالیسی ہے یہ دشمن کا حربہ ہے دشمن کا حملہ ہے جب تک یہ فکر ہوگی اتفاق نہیں ہو سکتا ہے اتحاد نہیں ہو سکتا ہے یہ فکر ہم کو کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہونے لکھیں یہ خود ایک تفصیلی چیز ہے لیکن بہت زیادہ وقت جہاں نہیں دیتا ابھی دوسرا پوائنٹ باقی ہے اسی پہ آپ کی زیادہ دوسری چیز کیا ہم نے کہی ہے امام سے آپ کے دوستوں کے دوست ہیں دشمنوں کے دشمن ہیں سوال اس بات کا ہے کہ آج امام کا دشمن کون یہ بات آپ کے لئے نہیں نہیں ایک نہیں کئی متوہ ہم نے کہا ہے کہ امام کا دشمن چودہ سو سال پرانا یزید نہیں ہے آج کی زمانے میں اس وقت تھا وہ یہ نہیں کہیں کہ وہ یزید دشمن نہیں ہے کل کو معلوم ہو کلپ بن جائے وہ اس وقت تھا دشمن امام نے اس سے جنگ کی امام نے یزید تو نہیں یزیدیت کو مار دیا اس وقت کی فکر یزید امام کے سامنے مغلوب ہو گئی جنبہ سانی زہرہ امام سجاد علیہ السلام نے اس فکر کو اس پیغام کو دنیا تک پہنچایا پھر اس کے بعد کیا بھی یہ یزید سے مقابلے کا کام ختم ہو گیا اگر یزید سے مقابلے کا کام ختم ہو گیا تو امام سجاد نے پھر یہ کام کیوں کیا امام باقر علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا امام صادق علیہ السلام نے یہ کام کیوں کیا گیارہ عائمہ تک یہ کام کیوں ہوا اور آج ہمارے بارے میں امام کو پردہ غیر میں کیوں جانا پڑا علیہ السلام اللہ علیہ السلام ہم اس پس منظر پہ گفتو کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نیاز کر چکے ہیں یزید کی صفات کیا ہیں یزید کیوں ہیں یزیدیت کیا یہ ساری باتیں عزو چکے ہیں ان ساری چیزوں کے پس منظر میں اور ان ساری چیزوں کے نتیجے میں آج امام کا دشمن کون ہے اسلام کا دشمن امام کا دشمن نہیں ہے قرآن کا دشمن امام کا دشمن نہیں ہے اسلامی سسٹم اسلامی ویلوس کا دشمن امام کا دشمن نہیں ہے اس وقت بھی دشمنی اسی بنیاد پہ تھی کسی پرسنل معاملے کی بنیاد پہ نہیں تھی ذاتی معاملے کی بنیاد پہ نہیں تھی کیا کہا ہے امام نے دشمن ہی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں قیام اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سنتیں ختم ہوتی جارہی ہیں بدتیں بڑھتی جارہی ہیں اس لیے جنگ کی خودے یہ بہت اہم ہے جب یہ سنتیں ختم ہونے لگیں اور بدتیں بڑھنے لگیں تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ پھر قیام کرے کھڑا ہو جائے اور وائے ہو ان حالات پہ جب یہ کام ممبر پہ ہونے لگے ممبر سے نماز سے خلاف بولا جائے استغفر ممبر سے اسلامی وعلوس کی توہین کی جائے اور سننے والے سنتے بھی ہیں وائے وائے پھر سنتے ہیں جا کے بار بار سنتے ہیں امام کے قول کے مقابلے میں ہم اپنے بانیان مجلس اور ذاکرین سے رشتے کو نہیں توڑ سکتے ہیں بھلے ہی چاہے امام کا قول پائے مال ہو جائے یہ ایک الگ دردے دل ہے اور ایک الگ دین کی مشکل ہے آئیے دشمن کون ہے ذاتی معاملات کی بنیاد پہ دشمن ہے یا دینی معاملات کی بنیاد پہ دشمن ہے سنتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں بدتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس چیز کا امام نے شکوا کیا ہے اس لیے قیام کیا اصلاح امت کے لیے قیام کیا یعنی فساد ہے امت میں اس لیے قیام کیا اب اگر آج کوئی امت میں فساد پھیلائے تو کیا وہ دشمن نہیں ہیں امام کا اگر آج کوئی اسلامی ویلوس کو ختم کرنے کی کوشش کرے اسلام پہ حملہ کرے مسلمانوں کی جمعیت پہ اسلام کی بنیاد پہ حملہ کرے مسلمانوں کی وہ جگہیں جو ان کے لیے اہم ہیں جن کی ویلو ہے اسلام کی نگاہ میں ان پہ حملہ کرے تو کیا دشمن اسلام نہیں ہیں یعنی جو قرآن پہ حملہ کرے دشمن اسلام نہیں ہے جو سیرت رسول پہ حملہ کرے دشمن اسلام نہیں ہے جو ائمہ کے روزوں پہ حملہ کرے دشمن اسلام نہیں ہے جو بیت المقدس پہ حملہ کرے دشمن اسلام نہیں ہے ابھی ہم نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہم آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں اب بعد میمت کہیے گا کہ سارا کام امام آکے کریں گے ہم نے خود کہا ہے کہ ہم آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں یا ہم ان زیارتوں کو پڑھنا چھوڑ دیں اگر یہ تیہ ہو جائے کہ یہ سارا کام امام آکے کریں گے تو پھر زیارتیں بھی امام کو پڑھنی چاہیے نا پھر کیونکہ ان میں یہ باتیں ہیں کہ ہم آپ کے دشمنوں کے دشمن ہیں اور اگر ان زیارتوں کو پڑھ رہے ہیں یہ ہمارے لئے ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہم آئیں آپ کے دشمنوں کے ہم دشمن ہیں اگر آج امریکہ دشمن اسلام ہے تو ہم کو اس کا دشمن بننا پڑے گا یہی محبت حسین ہے یہی درست کربلا اگر آج اسرائیل دشمن اسلام ہے تو ہم کو اس کا دشمن بننا پڑے گا ورنہ زیارت کی باتیں جھوٹی ہو جائیں گے چاہے زیارت ایشورہ ہو چاہے وہ زیارت اربعین ہو چاہے وہ دوسری زیارتیں کس طرح جملے اکثر زیارتوں ہیں موجود اب ہماری کیا ذمہ داری ہے کیا کربلا صرف نماز اور مسجد کیلئے واقع ہوئی ہے نہیں اتنا تو ہوتا تھا مشکل یہ تھی کہ قوم میں بیداری نہیں تھی قوم میں تحریک نہیں تھی اس بیداری اور تحریک کے نہ ہونے کی بنیاد پہ دشمن کے حوصلے بلند ہوتے جا رہے تھے دشمن اپنے ایک ایک ظلم کو ریپیٹ کر رہا تھا کیا آج یہ حالات نہیں ہیں دشمن نے ایک ملک میں مسلمانوں کو مارا مسلمان امت خاموش تھی دوسرے ملک میں حملہ ہوا امت خاموش نہیں تیسرے ملک میں حملہ ہوا نتیجہ یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کے ہاتھ مسلمانوں کو مروائے جا رہا ہے وہ خان کعبہ کی جو حرم ہے کہ جہاں آپ شرعی حدود کے لیے دھی مسلمانوں کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہاں پہ ہیں وہ امن میں ہیں اس دوسرے طریقے ہیں کہ وہاں سے باہر آ جائے تو کیجئے اس خان کعبہ کے اندر مسلمان مارا گیا دنیا ایکسیڈنٹ کہتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آتا ہو ایکسیڈنٹ کرین قادصہ آپ کے سامنے ہے وہ اس کی پوری تحلیل موجود ہے آج یمن کے مسلمانوں کو مارا جا آیا یہ پیغام کربلا نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کا دفاع کریں آیا پیغام کربلا نہیں ہے کہ ہم بیت المقدس کا دفاع کریں یہ عربائین جہاں اس عربائین میں ساری باتیں اور پوائنٹس ہیں بہت اہم پوائنٹ یہ ہے کہ یہ عربائین ہم کو لے جا کے میدان کربلا میں پہنچا تھا ایک بات ہم نے کہیں پہ کسی اشرے میں کہی ہے یہاں نہیں کہی ہے صرف جملے کے حد تک ہم آپ کی خدمت معز کر دیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے یہ کچھ کردار ہیں کوفے کا کردار شام کا کردار مدینہ کا کردار اور ان کے مقابلے میں کربلا کے کردار تفصیلی چیز ہے کربلا والوں کے کیا صفات ہیں اب یہ کربلا والوں کے صفات یہ سرزمین کربلا سے مخصوص نہیں ہیں یہ جس انسان میں کربلا والوں کے صفات ہوں گے وہی کربلا ہی ہے چاہے وہ کربلا میں ہو چاہے وہ بومبے میں ہو چاہے دنیا کسی کونے میں ہو جس میں کوفے کے صفات ہیں وہ کوفی ہے چاہے کسی بھی شہر میں ہو جس میں شام والوں کے صفات ہیں وہ شامی ہیں چاہے کسی بھی شہر میں ہم اپنے آپ کو ڈھونڈے آیا اس ٹائم ہم کربلا میں ہیں اور اگر کربلا میں نہیں ہیں خدا ناخواستہ چونکہ کربلا میں ہونے کے شرائط ہیں کربلا میں ہونے کے شرائط ہیں یعنی جانساری، فدہکاری، خربانی، تیروں سے نہ ڈرنا، دشمنوں سے نہ ڈرنا شجاعت قومی، عزت قومی، غیرت قومی دماز کی پابندی، نماز کی ویلو، نماز کی اہمیت مستحبات کی اہمیت جس پہ حملہ ہو رہا ہے ممبروں سے یہ کربلا کے شرائط میں سے ہیں وقت کے ولی کی اطاعت یہ کربلا کے شرائط میں سے ہیں اگر کربلا میں نہیں ہیں تو یا کوفے میں ہیں یا شام میں ہیں یا مدینے میں ہیں یا بسرہ میں ہمارے کردار کو ہم سادہ کون جانتا ہے ہم اپنے کردار کو دیکھیں وہ پھر ڈھونڈے ہم کہاں پہ آئے بسرے والوں کی حالات دیکھیں کوفے والوں کی حالات دیکھیں شام والوں کی حالات دیکھیں مدینے والوں کی حالات دیکھیں کوفے والے وہ جو سب کچھ جانتے تھے گھر میں بیٹھے رہے جسے ہم آج وائٹ کالر کہتے ہیں شام والے وہ جن کے پاس سیکنڈ ہینڈ دین تھا کسی سے بھی دین لے لیا کچھ بھی سن لیا مہدینہ والے وہ کہ سب کچھ ہوتا رہا کچھ نہ بولے خاموش بیٹھے رہے اگر یہ صفات ہم آئی ہیں تو ہم کوفی شامی ودنی اور ہاں اور اگر اتنی حمد شجاعت ہے کہ یزید جیسے بادشاہ کے سامنے بھی باطل کو باطل کہہ سکیں تو کربلا میں اگر اتنی حمد ہے کہ وقت کے سپر پاور کا خوف نہ ہو اور حق کو حق کہہ سکیں تو کربلا میں کل اگر جناب زینب نے یزید کو غلط کہے کہ اپنے کو کربلائی ثابت کیا تھا تو آج کربلائی ثابت کرنے کے لیے اسرائیل کو غلط کہنا پڑے گا امریکہ کو غلط کہنا پڑے گا اس لیے کہ آج اس یزید کو غلط کہنا بہت آسان ہے اس کی تو نہ نسل معلوم ہے نہ حقیقت معلوم ہے کچھ بھی کہیے کوئی دفاع کے لیے نہیں آئے گا کمال وہ ہے کہ دشمن کو اس کے موں پہ غلط کہا جائے مردوں کو غلط کہنا بہت آسان ہوا کرتا ہے زندوں سے مقابلہ اصل یہ کربلا کی جنگ ہے کربلا کی جنگ مردوں سے نہیں ہوئی تھی زندوں سے ہوئی تھی کربلا کی جنگ ماضی والوں سے گزرے ہوئے سے نہیں ہوئی تھی موجودہ دشمن سے ہوئی تھی لہذا میار دشمنی کیا ہے جو آپ کی دشمن ہیں ان کے ہم دشمن ہیں یعنی جو آج دشمن ہیں نئی کی پہلے والوں کو کہہ دیا کی دشمن ہے اور آپس میں لہذا آپ جمع کریں تو جو امام کے دوست ہیں ان کے دوست ہم کو بننا پڑے گا آپ کے اپنے آپس کے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ختم کر کے اور جو امام کے دشمن ہیں ان کے دشمن بننا پڑے گا اپنی بزدلی اور مسلحت پسندی جس میں جو پائے جاتا ہو تو نہیں کہ ہر آدمی بزدل ہو بعض مسلحت پسندی ہے بعض نہ سمجھی ہے ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں لہذا اب ہم دوستوں کے دشمن نہیں بن سکتے اور دشمنوں کے دوست نہیں بن سکتے اس کا دوسرا مفہوم بھی تو ہے نا ہم نے کیا کہا ہے دوستوں کے دوست ہیں دشمنوں کے دشمن ہیں یعنی دوستوں کے دوست ہی بنیں گے دوستوں کے دشمن نہیں بن سکتے یہ تعلیم کربلا کے خلاف ہے یہ جو ہم نے امام سے گفتگی کی اس کے خلاف ہے اور اسی طریقے سے ہم نے یہ امام سے کہا ہے کہ دشمنوں کے دشمن ہیں لہذا دشمنوں کے دوست نہیں بن سکتے قرآن نے بھی اس کو منع کیا ہے بہت واضح الفاظ میں آپ کے سامنے اس بات کو ہم نے پیش بھی کیا بس وقت ختم ہو گیا اور آپ کی سہمت پڑھو اربین کا دن جہاں بانوان تحریک بہت اہم ہے وہاں بانوان مسیبت بھی بہت اہم اہلِ حرم کا وہ لٹا ہوا قافلہ کہ جو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے مرحلوں کو تیع کر کے جب آزاد ہوا ہے تو کافی روایتوں کے مطابق اربین کے دن کربلا پہنچا ہے جس وقت یہ قافلہ شام کے قائد خانے میں تھا اور امام سجاد علیہ السلام کو یزید نے بلایا ہے ایک مطبع زینب درگیں کہ کہیں ہمارے بھتیجے کو قتل تو نہیں کر دیا جائے اس لئے کہ روایتیں ہیں کہ شام کے قائد خانے میں ہر آن اس بات کا خطرہ تھا کہ کہیں قتل نہ کر دیا جائے لیکن جب امام سجاد لوٹے کہ خفی اممہ یزید نے ہم کو آزاد کر دیا خفی اممہ ہم چاہے یہاں رہیں چاہے واپس مدینہ جائیں جناب ثانیہ زہرہ نے کہا ہے بیٹا ابھی ہم نے اپنے بھائی کے مسائب پہ آنسو نہیں بہائیں دل کھول کے یزید سے کہو کہ ایک مکان خالی کیا جائے ہم حسین کی آزاداری برپا کریں گے شام کے مرکز میں بازار کے درمیان ایک مکان خالی کرایا گیا جناب زینب نے امام حسین کی آزاداری برپا کی بہت اہم آزاداری تھی اس لیے کہ اس میں اصل تبرکات آئے تھے شہدہ کے کٹے ہوئے سر آئے تھے شام کی عورت نے پرسا دینے کے لیے سیاہ لباس میں آئی تھی لٹا ہوا سامان آیا تھا شہدہ کے کٹے ہوئے سر آئے تھے جس مجلس میں امام حسین کا کٹا ہوا سر ہو اور زینب زاکرہ ہو ام کلسوم جیسی زاکرہ ہو رباب جیسی جو نے خود مسیبتوں کو دیکھا ہے کیا حشر ہوگا اور کیا علم ہوگا عزیزوں ایک ایک سر آتا تھا بی بیاں آغوش میں لے کے روتی تھا اس سر کے وارث کو پرسا دیا جاتا تھا لٹا ہوا سامان آتا تھا اس لٹے ہوئے سامان کو دیکھ کے جس سے متعلق ہوتا تھا اس کے اوپر آنسو بھایا جاتا تھا چادریں یہاں ہی لٹے ہوئے سامان میں چادروں کو تقسیم کیا گیا عزیزوں ایک چھوٹی سی بھی چادر تھی جناب زینب جب یہاں سادھاری برپا کر چکی ایک متوہ اس چادر کو لے کے قید خانے کی طرف گئیں اے شام کی عورتوں ایک چھوٹی سی امانت ہے جو تمہارے حوالے کر کے جارے اے شام کی عورتوں اس امانت کا خیال لکھنا عزیزوں یہ قافلہ تیار ہوا تیار ہونے کے بعد ایک متوہ یہ نوبت آئی کہ اب یہ قافلہ یہاں سے رخصت ہو خداحافظی کہے اہلِ حرم کے لیے یہ خداحافظی بہت مہنگی تھی اگرچہ اس سے پہلے بھی خداحافظی ہوئی تھی جب یہ مدینہ سے آئے تھے تو وہاں سے خداحافظی کر کے آئے تھے وہاں خداحافظی کرنا بہت آسان تھا اس لئے کہ بھی اکبر موجود ہیں ابباس موجود ہیں لیکن جب یہ مدینہ سے قافلہ آیا تھا بڑا قرآن تھا اس لئے کہ قبر رسول کو خداحافظ کہا گیا جناب فاطمہ کی لہت کو خداحافظ کہا گیا لیکن اے میرے مولا وہ بہت آسان تھا اس لئے کہ جب کربلا سے خداحافظی کہا گیا تھا اس وقت صرف کچھ سرکٹے لاشے تھے جن کو کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا جن کو کوئی کفن پہنانے والا نہیں تھا زینب کے لئے سخت تھا کہ کربلا سے خداحافظی کر کے آئے لیکن ہا عزیزو جب زینب شام سے خداحافظی کر رہی ہیں تو بہت سخت ہے ایک خرابے میں ایک زندان میں ایک چھوٹی سی قبر ہے جس بچی کو اپنے بطن جانے کی بڑی فکر تھی آج وہی زندان میں دفن ہے اے شام کی آوتوں یہ امانتیں تمہارے حوالے ہیں تم کو خداحافظ کہتے ہیں عزیزو روایت میں ہے کہ جب تک زینب کا سامنا ہوتا رہا زینب مڑ مڑ کے دیکھتی رہی جب تک رباب کا سامنا ہوتا رہا رباب مڑ مڑ کے دیکھتی رہی اور کیوں نہ دیکھیں ہائے گوت کی پالی چھوٹی سے بچی قائد خانے میں تنہا ہے رباب اس کو چھوڑ کے جانتا قافلہ آگے بڑھا بس چند جملے اور آپ کی زحمت تمام عزیزو قافلہ آگے بڑھا ایک متوہ ایک دو راہے پہ پہنچے جہاں سے ایک راستہ کربلا کو جاتا ہے ایک راستہ مدینہ کو جاتا ہے دھناب زیدر نے کہا کہ اے بیٹا سیدہ سجاد اس راستے سے چلو جو کربلا سے ہوتا ہوا جاتا ہے ہم اپنے بھائی کے قبر کی زیارت کریں گے لوہ زیادہ دھارو یہ قابلہ کربلا کے راستے پہ چلا جہاں دھر بین کے دن کربلا پہنچا جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ جاب پہلے سے زیادر کی شکل میں موجود ہیں نوہہ ہو رہا ہے لوگ آسو بہا رہے ہیں قبر حسین پہ گریہ ہو رہا ہے لیکن حکمتوہ زینب نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا اے بھائیہ آپ کو کس قسم پرسی میں شہید کیا گیا کس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا بھائیہ یہ بہندف نہیں کر پائی عزیزوں زینب اتنا روئی کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے لیکن ہاں آج کی کربلا یہ وہ آشورہ کی کربلا نہیں ہے پانی لایا گیا زینب کے چہرے پہ پانی ڈالا گیا ہوش بھی آئی حکمتوہ پھر بہند کرنا شروع کیا عزیزوں بڑا عجیب منحلہ تھا خیامت کا منصر تھا اس لیے کہ ایک طرف اکبر کی قبر ایک طرف امام حسین کی قبر تھوڑی دور پہ جناب اکباس کی قبر ایک جناب کنجے شہیدہ میں کچھ شہدہ کی قبر زینب کس کو روئے ہائے اکباس کو روئے یا حسین کو روئے یا علی اکبر کو روئے اہلِ عرام ایک گریہ کا ماحول ماتم کا ماحول لیکن ہاں جب رخصت ہوئے تو بڑے اعترام سے سب کو جدا کیا گیا کرنی کو تازیانہ نہیں مارا گیا اے بھوپی اممہ چلیے اب مدینے چلتے ہیں بابا کو خدا حافظ کہیے اِنَّا لِلَّوْا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ لزاملہ قزائی ماتمہ حسین